السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دیش میں کئی سو سالوں سے میڈیسنل اور سرجیکل میتھڈز کو یوز کیا جاتا رہا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے واقعے کو بتاؤں گا جو انڈیریکلی حضرت ٹیپو سلطان سے جڑا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارا ملک میڈیکل فیلڈ میں اس زمانے میں کتنا ایڈوانس تھا دوستو اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل دہ ٹائگر آف میسور پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ ہی بگل میں بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی دبا کر آل نوٹیفکیشنز پہ سیٹ کریے تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ تک ریگلرلی ملتی رہیں دوستو 1794 لندن کے ایک مشہور میکزین جس کا نام The Gentleman's Magazine تھا اس میں ایک آرٹیکل کو پبلش کیا گیا اس آرٹیکل نے نہ صرف لندن کی عام جنتہ کو بلکہ elite class کے لوگوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا کیونکہ یہ western world میں شاید پہلی بار تھا کہ ان لوگوں نے یہ جانا تھا کہ skin grafting, rhinoplasty یا پھر آسان ورٹس میں میں آپ کو کہوں تو facial reconstruction جیسی surgeries بھی ہو رہی ہیں اور یہ surgeries انڈیا میں ہو رہی ہیں دوستو ویسے تو انڈیا میں کئی صدیوں سے ایسی techniques کا استعمال کر کے surgeries کو اگرہ کو کیا جا رہا تھا مگر انگریزوں کو اس کی جانکاری بلکل نہیں تھی لیکن third anglo messur war کے بعد پوری دنیا میں بہت کچھ چینج ہوا دوستو third anglo messur war ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں تین بڑی طاقتوں نے یعنی کہ نظام, مراتھا اور برٹش نے حضرت ٹیپو سلطان پہ حملہ کیا تھا اور جب تین طرف سے دشمن آپ کو مٹانے کی کوشش کرے تو کوئی بھی پلٹ وار ضرور کرے گا اور ایسا ہی کیا تھا حضرت ٹیپو سلطان نے بھی جب شیر پلٹ کے حملہ کرتا ہے نا تو اچھے اچھوں کی حالت ضرور خراب ہو جاتی ہے دوستو جب third anglo messur war میں مراتھا نظام اور انگریزوں کی فوجیں سریرنگا پٹنم تک آنے میں کامیاب ہو گئی تو یہاں پر حملہ کرنے کی جو فوجیں آئی تھی ان فوجوں میں سے ایک مراتھا فوجی کی سلطان کی فوج نے ناک اور ہاتھ کٹ دیئے تھے دوستو وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ جب تینوں فوجیں سریرنگا پٹنم کے قریب پہنچی تو سلطان کی فوج نے ان تینوں فوجوں کو یعنی کہ برٹش نظام اور مراتھا فوجوں کو کئی بار لڑائیوں میں خدیر دیا اس بات سے تنگ آ کر انگریزوں نے اور ان کے چمچوں نے رات کو سلطان کی فوج کے اوپر اور سریرنگا پٹنم کے آس پاس کے گاؤں وغیرہ پہ حملے کرنے شروع کر دیئے دوستو انہی حملوں میں کئی عام لوگوں کو روز مارا جا رہا تھا اور ساتھی ساتھ جان و مال کا بھی بہت نقصان ہو رہا تھا سلطنت خدادات کو اسی بیچ اس دور کے حساب سے اور سلطنت خدادات کے قانون کے حساب سے حضرت ٹیپو سلطان نے بھی اپنے فوجیوں کو یہ حکم دیئے کہ کوئی بھی دشمن کا فوجی اگر ظلم کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو سزائے موت وہی پہ دے دی جائے اور اگر کوئی دشمن کا فوجی یا سپاہی یا پھر کوئی کام کرنے والا اگر پکڑا جائے تو اس کو سزا کے طور پہ اس کی ناک اور ایک ہاتھ کو کٹ دیا جائے دوستو سلطان کے اسی حکم کے چلتے تھرڈ اینگلو میسور وار کے دوران ایک مراتھا اوریجن کے سپاہی کی ناک اور ہاتھ کٹی گئی تھی اور The Gentleman's Magazine 1794 کے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ یہ سپاہی ایک بیل گاڑی چلایا کرتا تھا بریٹش فوج کے لیے اور جنگ کے دوران سلطان کی فوج نے اس کو گرفتار کر لیا اور پھر اس کو سزا کے طور پر اس کی ناک اور ایک ہاتھ کو کٹ دیا گیا تھا لیکن اس کو جان سے نہیں مارا گیا بلکہ سریرنگا پٹنم فورٹ کے پاس ہی کھڑی بریٹش فوج کے پاس اس کو زندہ جانے واپس دیا گیا تھا دوستو جنگ کے لگ بھگ ایک سال کے بعد جب یہ سپاہی اپنی بومبے فوج کے ساتھ واپس لوٹ چکا تھا وہاں پہ ایک ماراتھا سرجن جس کا نام کمار تھا اور وہ پونہ کے پاس رہتا تھا دوستو اس کے پاس یہ سپاہی اپنی ناک کی ریکنسٹرکشن کے لیے گیا تھا دوستو اس سرجری کو ہوتے ہوئے دو بریٹش ڈاکٹرز جن کا نام مسٹر تھارمس کرسو اور مسٹر جیمز ٹرنڈلے تھا ان دونوں نے اس سرجری کو ہوتے ہوئے دیکھا تھا دوستو جنٹلمنٹس میکزین 1794 کے اس آرٹیکل میں اس پوری سرجری کے بارے میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا گیا ہے جیسے کہ پہلے ویکس یا پھر موم کو اس کٹی ہوئی ناک کے اوپر اس جگہ پہ رکھ کے پراپرلی شیپ کے اندر بنا لیا جاتا تھا پھر اس ناک کے کٹے ہوئے حصے کے پاس جو سکن ہے اس سکن کو تھوڑا تھوڑا سے کٹ کے اس جگہ کو فلیٹ کر لیا جاتا تھا یا پھر پرفیکٹلی شیپ بنا دیا جاتا تھا اور پھر ماتھے کے اوپر اس سکن کو جس سکن کو کٹا جانا ہے ناک کے شیپ میں اس پیشنٹ کے ماتھے کے اوپر پہلے مارکنگ کر کے سکن کو کٹ لیا جاتا تھا دوستو اسی دوران اس ناک کے دھانچے کو جس کو ویک سے بنایا گیا تھا اس کو آئی بروز کے پاس اور لور لپ کے پاس جوائن کیا جاتا تھا اور پھر ماتھے سے کٹی ہوئی سکن کو پلٹ کر یا پھر اس کو کلیرلی موڑ کر اس ناک کے دھانچے کے اوپر فلیٹ سرفیس پر بچھا دیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد ماتھے کی سکن اور یہ جو نیچے یہاں پر کٹ لگایا گیا تھا اس سکن کو دونوں کو یہاں پر سٹچ کر دیا جاتا تھا دوستو سٹچنگ کے بعد اس پورے سرجیکل ایریا پہ جہاں پہ کٹ لگایا گیا ہے اور جہاں پہ سٹچنگ کی گئی ہے وغیرہ یہاں پر پانچ یا چھے لیئر کے کپڑوں کے اندر کتھا یا پھر کچھ اور جڑی بوٹیوں کو ملا کر ایک پیس بنا کر اس آدمی کے چہرے کے اوپر پروپرلی ریپ کیا جاتا تھا اور اس پروسیجر کے لگ بک تین یا چار دن کے بعد ان کپڑوں کو نکال دیا جاتا اور پھر اصلی گھی میں ڈوبے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ سے وہاں پر لگا کر رکھا جاتا دوستو اس پروسیجر کو بیس سے پچیس دن تک روز کیا جاتا اور ان بیس پچیس دن کے عرصے تک مریض کو زیادہ تر زمین پر لٹا کر ہی رکھا جاتا تھا اور پھر آخیر میں جب ماتھے کی سکن چہرے کی سکن کے ساتھ کنیکٹ ہونا یا پھر ہیل کرنا سٹارٹ کر دیتی تب اس موم کے دھانچے میں بنی ہوئی سانس کی نلیوں کو کپڑے سے کھول دیا جاتا دوستو تھومس کرسو اور جیمز ٹرنڈلے نے کہا تھا کہ اس طرح کی سرجریز انڈیا میں ہنڈرڈ پرسنٹ سکسسفل ہوتی ہیں یعنی کہ ایسی سرجریز کبھی فیل ہوتی ہی نہیں ہیں تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہمارا ملک اس دور میں کتنا ایڈوانس تھا میڈیکل فیلڈ میں دوستو میں سمجھتا ہوں کہ تھومس کرسو اور جیمز ٹرنڈلے نے اس میڈیکل میتھرڈ کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کئی باتوں کو مس کر دیا جیسے کہ سرجری سے پہلے اس سپاہی کو پین کلر کی طرح پر یا پھر انیستیشیا کے لیے اوپی ام بھانگ یا کئی طرح کے دوسرے پودھوں کا استعمال کر کے اس کا درد ضرور کم کیا گیا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں اوپن اونڈ انفیکشنز بہت زیادہ ہوا کرتے تھے تو نیم کے پتوں کا پیسٹ یا پھر نیم گوزبیری اور دوسرے کئی طرح کے پودھوں کا استعمال پانی میں اُبھال کر انٹی بیکٹیریل اور انٹی مائکروبیل لیکویڈ بنا کر اسے یوز ضرور کیا گیا ہوگا دوستو پہلے کے زمانے میں ہڈیوں کے فریکچرز اور کریکس کو سہی کرنے کے لیے انڈا چونہ شہد اور بھی کئی طرح کی جڑی بیوٹیوں کو ملا کر ایک پٹی بنائی جاتی تھی اور اس پٹی کو اس ہڈی کی ایریا کے اوپر ریپ کیا جاتا تھا اور بس کچھ عرصے کے بعد ہڈی جڑ جاتی تھی دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سپاہی کی کٹی ہوئی ناک کی ریکنسٹرکشن سرجری کے بعد آیورویدک جڑی بوٹیوں کو ضرور لگایا گیا ہوگا جس سے کچھ ہی دنوں میں اس کے زخم ہیل ہو گئے تھے لیکن انگریزوں کو ان میڈک سینس اور ان سرجریز کے یا فر اس پورے پروسیجر کے بارے میں بلکل معلوم نہیں تھا اسی لیے ان لوگوں نے ان آرٹیکلز کو اور ان پینٹنگز کو بنوا کر اپنے ملک کے اندر پبلش کروایا دوستو اس زمانے میں یہاں انڈیا میں دو طرح کی مین میڈیکل پریکٹیسز کی جاتی تھی ایک تھی آیورویدہ اور دوسری تھی یونانی تب میڈیسن آیورویدہ تو ہزاروں سال پرانا ہے جس میں سشرتہ سمہتام نام سے فل ڈیٹیل کے ساتھ علاج اور سرجری کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے دوستو اسی طرح سے مسلمان حکومتوں کے اندر یونانی میڈیسن یا پھر تب کا چلنج زیادہ تھا یونانی علاج میں کئی طرح کی جڑی بوٹیوں کا اور ٹیکنیکز کا استعمال کیا جاتا تھا دوستو ان ٹیکنیکز کو اور ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں ہم آلماسٹ بھول چکے ہیں جیسے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ دفعے تفون ادویا جو ایک اینٹی سپٹک کی پڑھائی ہوتی تھی حابی سے دم آو دیا جو سپٹک کی پڑھائی ہوتی تھی مدم ملے قروح ادویا جس میں زخموں کو ہیل کرنے کے بارے میں اور علاج میں استعمال ہونے والے میڈیسن کے بارے میں کلیرلی بتایا گیا ہے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ انگریزوں نے ہم سے صرف ہماری دولت نہیں چھینی بلکہ ان لٹوریوں نے ہم سے ہمارے علم اور سمجھداری کو بھی چھین لیا اور ایسا نقصان پہنچایا کہ آنچ تک ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہماری وہ بھولی ہوئی نالیج ہم لوگ دوبارہ واپس لے آئیں دوستو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو انفرمیٹیو ضرور لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریے اور ہمارے چینل کو اپنے فیس بوک اور واتس اپ پہ شیئر کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریے دوستو اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے دعا میں یاد ضرور رکھئے اللہ حافظ